ہیلو فرینڈ اس ویڈیو بات کریں گے اس آئی سی او ڈی سی مینس کوڈ اٹیمٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کٹ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ اس اگزام کا لیویل کیا تھا اور اس اگزام میں کتنے اٹیمٹ کیے جا سکتے تھے تو سب سے پہلے اگزام کے لیویل کی بات کریں تو اگزام کا لیویل ایزی ٹو موڈرٹ لیویل کے کوششن پوچھے گئے تھے سکشن پوچھا گیا تھا ہوتا اس میں سٹوڈنٹس نے 40 پلس کوششن اٹیمٹ کییں اور بات کریں کچھ سٹوڈنٹ کی ہے تو کونٹ کا سکشن کافی کینڈیڈیٹ کو موڈرٹ لگا ہے لیکن وہ Rock Alright ریمٹ کا تھا جس میں سارے پرکار کے کوششن پوچھے گئے چاہے وہ نمبر سیریز ہو کوارڈریٹک ایکویشن ہو اور ڈی آئی کے کوششن تھے ارثمیٹک کے کوششن پوچھے گئے تھے تو اس حساب سے بات کریں اگر آپ نے کوانٹ میں 30 پلس کوششن بھی اٹیمٹ کیے تو آپ کا گوڈ اٹیمٹ ہے کوانٹ سکشن کے لیے اب بات کر لیتے ہیں انگلیس سکشن کی تو انگلیس میں آل دو اسٹ کائنیڈیٹس نے کافی اچھے اٹیمٹ کیے لیکن انگلیس کی ایکیوریسی بتا پانا کافی مشکل ہے تو اس کے لیے گوڈ اٹیمٹ آپ کا 30 پلس کوششن ہوگا لیکن اگر کچھ اسٹوڈنٹ نے 40 45 کوششن بھی کیے ہیں تو بھی یہ ان کے لیے گوڈ اٹیمٹ ہے اور آل دو بات کریں کہ انگلیس میں ایکیوریسی بتا پانا کافی مشکل ہے اب بات کر لیتے ہیں جی اے سکسن کی تو جی اے میں جو کوششن پوچھے گئے تھے وہ فروری اور مارچ سے زیادہ کوششن پوچھے گئے تھے اور کافی کوششن کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ ہی پوچھے گئے تھے اور پری میں دیکھا گیا تھا کہ کچھ کوششن اس اسی لیویل کے تھے لیکن مینز میں ایسا نہیں ہوا ایک آتھ کوششن آپ لوگ بول سکتے لیکن زیادہ تر کوششن کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ پوچھے گئے تھے اور جو کوششن کا لیویل تھا وہ ایسی ٹو مارڈرٹ لیویل کا تھا جیادہ تر کوششن آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ نے پڑھائی کی ہے تو اگر آپ نے جی اے سکشن نہیں پڑھا ہے پھر تو آپ کو ٹفی لگی گا جی اے سکشن تو اور آل بات کریں تو جی اے سکشن میں اگر آپ نے تھرٹی پلس کوششن اٹیمٹ کی ہیں تو آپ کا گود اٹیمٹ ہے بات کر لیتے اور آل گود اٹیمٹ کی اگر آپ نے ون ففٹی کوششن اٹیمٹ کی ہیں تو آپ کا گود اٹیمٹ ہے اور دیفنیٹلی آپ کا سیلیکشن اس میں ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کیے جائیں گے وہ فائیب ٹائمز ہوں گے نمبر آف آئیکنسیز کے فائیب ٹائمز لیکن بعد میں جو آپ کا ایک کمپیوٹر ٹیسٹ بھی ہونا ہے پاور پوائنٹ امیس اکسل سے ریلیٹڈ اس کے بعد ہی آپ کو فائنل سیلیکشن ملے گا اور بات کریں اگر آپ کٹ آف کی تو جنرل کائٹگری کے لیے کٹ آف بتا پانا کافی مسکل ہے کیونکہ سٹیٹ وائز ویری کرتا ہے کہاں سے کتنے کائنڈیڈیٹ نے اپلائی کیا کیونکہ اس بار تو آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے تھے تو اس حساب سے دیکھیں تو کٹ آف پریڈٹ کر پانا تھوڑا مسکل ہے پھر بھی ایک ایک ایکسپیکٹیڈ کٹ آف مان کے چلیئے آپ 140 سے لے کر 150 کے بیچ میں آپ کو جنرل کائٹگری کے لیے کٹ آف دیکھنے کو ملے گی اگر آپ SCHT, OBC, EWS کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی کٹ آف جنرل کائٹگری سے کم ہی جائے گی اب کتنی کم جائے گی یہ بتا پانا تھوڑا مسکل ہے لیکن SCHT کائٹگری کی کٹ آف کم سے کم دس نمبر کم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور EWS, OBC کی کٹ آف 5 سے 6 نمبر کا ڈیفرنس آپ کو اسٹیٹ وائز دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ اسٹیٹ میں زیادہ ڈیفرنس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے SBI کررکی کے لیے ویڈیوز آئیں گی اور IBPS سے ریلیٹڈ جو اگزامز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ